بلال منیر کے جتنے بھی فینز ہیں ان سے میری صرف اور صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ تھم نیل اور ٹائٹل دیکھ کے آکے کومنٹس میں گالیاں لکھ کے چلے نہیں جانا کیونکہ جو ڈائے ہارڈ فینز ہوتے ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں آتے ہیں کومنٹس میں گالیاں وغیرہ لکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں وڈیو پوری نہیں دیکھتے لیکن اگر آپ یہ وڈیو پوری دیکھ لیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کومنٹ کرنے کی کوئی ضرورت پڑے گی کیونکہ میں یہاں پہ صرف اور صرف دو باتیں کرنے کے لیے آیا ہوں تو کائنڈلی یہ وڈیو پوری دیکھ لیں کراس ٹیک کی ایک اور وڈیو میں خوش آمدید یہ ہے الکا ٹیلکا ون ایس ای چار جی بی ریم ہے اور چونسٹھ جی بی اس کی سٹوریج ہے اور بیٹری ہے اس کی چار ہزار ایم ای ایچ کی لیکن اس کی جو بلڈ کوالٹی ہے بہت ہی گھٹی ہے اور جہاں تک میں نے اس کو ٹیسٹ کیا ہے میرے ڈیلی روٹین کی ٹیسٹنگ کے اندر یہ موبائل کوئی پورا نہیں اترتا اچھا نہیں اترتا سولہ ہزار پانسو روپیس کی لیٹیل پرائس ہے لیکن مجھے پندرہ ہزار روپے میں ملا ہے اب میں اس موبائل کے بارے میں یہاں پہ کیوں بات کر رہا ہوں اور اس کا بلال منیر کے ساتھ کیا تعلق ہے تو میں اس کو ذرہ ایکسپلین کرتا ہوں کہ اس کا بلال منیر کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے اس کا بلال منیر کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ میں نے اس کی ویڈیو دیکھی پچھلے ہفتے ابھی بھی اس کے چینل پہ ہوگی اگر وہ ڈیلیٹ نہیں کی ہوگی تو ابھی بھی لاسٹ ٹائم میں نے دیکھی رہی تو ویڈیو موجود تھی اگر آپ اس کے چینل پہ جا کے ویڈیو دیکھیں گے تو اس کے چینل پہ یہ پچھلے ہفتہ یا دیر ہفتہ پہلے اپلوڈ ہوئی ہے یہ موبائل مارکیٹ میں آئے ہوئے شاید دو یا تین مہینے ہوگئے ہیں دو سے تین مہینے پہلے لوگوں نے ویڈیوز ڈال دی تھیں اب بلال منیر جب بھی کوئی ویڈیو ڈالتا ہے تو اس کی فین فالوین جو ہے اس کو فالو کرتی ہے اب ایک لاکھ ویو اس ویڈیو کے اوپر آیا ہوا ہے کہ پندرہ ہزار روپے کا یہ موبائل ہے اور یہ چیپ کوالٹی اور گھٹیا کوالٹی کا یہ موبائل ہے اب دو مہینے کے بعد ویڈیو ڈالنے کا مقصد شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کمپنی نے ریکویسٹ کی ہو کہ بلال بھائی آپ یہ ذرا موبائل دکھا دیں تو مربانی ہوگی آپ کی کیونکہ اس ٹائم پہ جو کمپیٹیشن چل رہا ہے جیسے کہ ہارٹ ٹین آ گیا ہے اور ٹیکنو کا سپارک سکس آ گیا ہے جس کا میں کر چکا ہوں ریویو بھی کر چکا ہوں اور اس کا میں ٹیسٹ بھی کر چکا ہوں دوریبیلٹی ٹیسٹ بھی کر چکا ہوں اس لیول کا جو کمپنیز جو ہیں وہ دے رہی ہیں آپ کو کمپیٹیشن دے رہی ہیں تو اس ٹائم پہ اس طرح کا موبائل اپنی فین فالوینگ کو دکھانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے آپ کے فینس ٹھیک ہے آپ کے ون ملین فینس ہیں ون ملین سے زیادہ فینس ہیں جن میں سے ایک لاکھ دو لاکھ تین لاکھ تو آپ کی ویڈیو دیکھتے ہی ہیں لیکن جس نے یہ پندرہ ہزار روپے بھرنے ہیں اس نے کوئی امیر آدمی تو وہ ہوگا نہیں کہ وہ پندرہ ہزار روپے اگر اس کو پسند نہیں بھی آتا وہ اس کو چینج کر دے گا یا دے کے نیا لے لے گا اب اس نے اگر آپ نے بلال مونین نے یہ موبائل دکھا دیا ٹھیک ہے اب لوگوں نے دیکھا کہ پندرہ ہزار کا موبائل اور بلال مونین اس کو دکھا رہا ہے تو وہ اس کو خریدنا شروع کر دیں گے تو میری یہی آپ سے ریکویسٹ ہے کی ہے اپنی پرائیس کے لحاظ سے پندرہ ہزار روپے کے لحاظ سے اگر اس کو دیکھیں گے تو ٹھیک ہے کہ پندرہ ہزار روپے میں کمپرومائز ہو جاتے ہیں بہت زیادہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ دو تین ہزار روپے اور بھر لیں گے نا تو آپ کو اس سے اچھا بہتر ڈے ٹو ڈے پرفارمس میں پانچ ہزار ایمی ایچ کی بیٹری کے ساتھ آپ کو اور بہت سے موبائل مل جائیں گے پندرہ ہزار روپے اس پہ ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میری یہی ریکویسٹ ہے کیونکہ اس میں ریم تو چار جی بی کی موجود ہے چون سر جی بی کی سٹوریج بھی موجود ہے لیکن اس کا جو پروسیسر ہے وہ ہے ون پنٹ سکس گیگا آرڈز کا اکٹا کور اب یہ دیکھنے میں بہت اچھی چیز لگتا ہے کہ چپ سیٹ لگا ہوا ہے اس میں ایس سی نائن ایٹ سکس تری اے لیکن یہ چپ سیٹ اتنا برا پرفارم کرتا ہے کہ ڈی ٹو ڈی ٹاسک میں آپ کو لیگ دیکھنے کو ملتا ہے اور آپ اپلیکیشنز کے اندر بھی اچھا خاصا لیگ آپ کو نظر آ جاتا ہے تو اس لیے میں آپ کو ریکمنٹ نہیں کروں گا کہ آپ پندرہ ہزار روپے اس پہ ضائع کریں تھوڑا سے دو تین ہزار بھر کے اور موبائل لے لیں دوسری ریکویسٹ میری یہ ہے بلال بھائی سے کہ ویڈیو علی سرکار کے ابھی ریسنٹ جس کی پرموشن کی ہے آتف اسلم نے مورو نے کیا یہ لوگ اس کی پرموشن کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ کیونکہ وہ ٹیک یوٹیوبر نہیں ہیں وہ ایک نارمل یہ اپنی ویڈیوز بناتے ہیں یا ولاغز بناتے ہیں اور آتف اسلم آپ کو پتا ہے کہ وہ ایسی سٹار ہے تو ان کو آپ پی کر دو تو وہ ویسی پرموشن کرتے ہیں تو وہ اچھا لگتا ہے آپ کی ویڈیوز میرے سمیت بہت سے ٹیک یوٹیوبروں کے سمیت بہت سے ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو آپ سے انسپائر ہو کے کوئی چیز خریدتے ہیں تو جب ایک ٹیک یوٹیوبر کسی سے پیسے لے کے یا انفلوینس میں آ کے ان کے لیے مارکیٹنگ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے کہ وہ ڈبے کھول کھول کے دکھائے جا رہے ہیں پراپر مارکیٹنگ کی جا رہی ہے کہ موبائل ہاتھ میں پکڑ کے دکھائے جا رہا ہے پہلے آتف اسلم پکڑتا ہے پھر مورو پکڑتا ہے پھر ہمارے بلال بھائی بھی اس کو پکڑ کے دکھاتے ہیں تو یہ چیز جو انسی ہے نا یہ ایک ٹیک یوٹیوبر کو ضیب نہیں دیتی یعنی کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے ٹیک یوٹیوبر کا کام ہوتا ہے کہ ٹھیک آپ کو ایونٹ پہ بلایا ہے آپ ایونٹ پہ جائیں اور جا کے آپ بتائیں کہ یہ اس میں یہ چیز اچھی ہے اور یہ چیز بری ہے یہ نہیں ہے کہ آپ سٹیج پہ چڑھ کے ان چیزوں کو کھولنا شروع کر دیں یا پھر ہاتھ میں پکڑ پکڑ کے دکھائیں یا پھر آپ یہ کہیں کہ مجھے ایک دن پہلے اس کا ایکسس مل گیا ہے تو یہ میں آپ کو باکس کھول کے دکھا رہا ہوں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے یہی چیز انڈیا کے اندر ٹیکنیکل گرو جی کے ساتھ بھی ہوئی تھی کہ ٹیکنیکل گرو جی نے سیمسنگ کا موبائل سٹیج پہ چڑھ کے انباکس کیا تھا شاید ایم سیریز تھی ایم سیریز کو انباکس کر کے دکھایا تھا تو پورے انڈیا کی طرف سے اور پورے ٹیک کمیونٹی کی طرف سے اس کو ہیٹ ملا تھا کہ ایک ٹیک یوٹیوبر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی موبائل کو یا برینڈ کو پرموٹ کرنا سٹارٹ کر دے میں تو اس چیز کے بھی حق میں نہیں ہوں کہ ایک ٹیک یوٹیوبر اپنی ویب سائٹ پہ چیزیں ٹیک کی لال آکے بیچ رہا ہے جیسے کہ پچھلے دنوں بلال منیر نے موبائل سیل کیا ہے نائن سی وہ بھی شاومی کا موبائل تھا اب بلال منیر نے ہی اس کا ایک سٹوری لگائی ہوئی تھی کہ دو ہزار یونٹ ایک سے دو ایک گھنٹے کے اندر سیل ہو چکے ہیں اب دو ہزار یونٹ بلال منیر کی ویب سائٹ کے سیل ہو گئی ہے پرائیس تھی موبائل کی نائن سی کی بیس ہزار پر پرائیس تھی اب دو ہزار کو بیس ہزار چگرہ ملٹی پلائے کریں گے تو وہ چار کروڑ روپیا بنتا ہے شاومی نے اگر دس پرسنٹ بھی کمیشن دیا ہوگا تو وہ چالیس لاکھ روپے بنتے ہیں اب اسی طرح ہی انڈیا کے اندر بھی ہوا تھا کہ سیمسنگ کے ایونٹ کے اوپر ٹیکنیکل گرو جی گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے تعریفیں کی اور باکس کھول کے دکھائے کہ بہت زبردست باکس ہے اور یہ وہ اور شاومی کے انڈیا کے مارکیٹنگ ہیڈ نہیں ہے اس نے کرٹسائز کیا تھا اسی چیز کو کہ ٹیکنیکل گرو جی کو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے اور پھر پورے انڈیا نے اس کو سپورٹ کیا تھا کہ ہاں ٹیکنیکل گرو جی نے یہ غلط کیا ہے تو ٹیکنیکل گرو جی نے بدلے میں پھر چائنا سے ایک شاومی کا موبائل بنوا کے توڑ دیا اور پھر بیزت کرنے ہی کوشش کی شاومی کے موبائل کو کہ ان کی ڈیوری بیلٹی صحیح نہیں ہے اور اچھا پرفارم نہیں کرتے اس کو بیزت کرنے ہی کوشش کی تو یہی چیز اب دیکھنے میں آ رہی ہے کہ یہی چیز پاکستان کے اندر بھی ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اندر بھی بلار مونی اور جیسے کہ وہ ماس ٹیک والے علی بھائی ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہیں کہ ایونٹس پہ لائف جا جا کے کہہ رہے ہیں جی یہ موبائل آ گیا یہ آ گیا یہ بڑا اچھا زب اردست موبائل ہے تالیس ہزار روپے کی پرائس ہے ٹیک یوٹیوبر کا یہ کام نہیں ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی برینڈز کی پرموشن کرنا سٹارٹ کر دے اگر برینڈز کی پرموشن نہیں کرنی ہے تو ہم فیس بوک یا انسٹاگرام کے اوپر آتے فسلم کو دیکھ لیتے اور پھر موبائل جا کے ہم خرید لیتے ایک کامن یوزر کی طرح میں بات کر رہا ہوں کہ موبائل جا کے ہم مارکیٹ سے خرید لیتے لیکن یوٹیوب کا مقصد یہ تھا کہ یوٹیوب پہ ہم آتے ہیں اور ہم چیک کرتے ہیں میں بیسیکلی بیلار مونیر کی فار ایزیمپل ویڈیو دیکھتا ہوں اور اس میں میں دیکھتا ہوں کہ ہاں بیلار مونیر نے مجھے یہ بتا دیا کہ اس کے اندر یہ یہ چیز ٹھیک ہے اور یہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے تو مجھے اس اکتالیس ہزار پے کی پرائس میں سوٹ کرتا ہے جو چیز مجھے چاہیے وہ اس کے اندر ہے یا نہیں ہے یہ کون کون سی خامیہ اس کے اندر موجود ہیں اور اگر ایڈ سینس کی منی کی آپ بات کریں گے ایڈ سینس کی منی سے اگر بلار مونیر کا گزارہ نہیں ہوتا تو میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں پھر میں آپ کو یہ ایکسپلین کر دوں گا کہ ایک ٹیک یوٹیوبر کتنا پاکستان میں کماتا ہے یا ویسے بھی یوٹیوب پاکستان کتنا آپ ایڈ سینس کے ثرو پاکستان میں آپ کماتا سکتے ہیں میں نے الحمدللہ بہت سے منٹائز چینلز کے اوپر کام کیا تو میرے پاس سارے سٹیٹ پروف کے ساتھ موجود ہیں کہ اگر ایک ملین ویو ہو تو اتنے ڈالر بنتے ہیں اور اگر دس ملین ویو ہو تو اتنے ڈالر بنتے ہیں وہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ بلار مونیر کی ایکچول جو انکم ہے وہ کتنی ہے جو کہ ایڈ سینس کے ذریعے سے آتی ہے تو بس یہی دو باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتانی تھی اور اگر اس میں آپ کو کوئی بات بری لگی ہے یا دل ازاری ہوئی ہے بلار مونیر کے ساتھ ساتھ اس کے فینس کی بھی تو میں آپ سے مذہب کرنا چاہوں گا کیونکہ میں جو چیز سمجھانا چاہ رہا تھا اگر وہ آپ کو سمجھ نہیں آرہی اور پاکستانی ٹیک کمیونٹی کو سمجھ نہیں آرہی تو پھر میرا یہاں پہ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب کیونکہ آپ اگر انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی دیکھتے ہیں تو فار ایزمپل آپ ایم کے بی ایش ڈی کو دیکھتے ہیں ایم کے بی ایش ڈی کی کوئی ویب سائیڈ نہیں ہے وہ سیل فور سیل اپنی ٹی شیٹس بغیرہ سیل کرتا ہے جو کہ وہ مرچ ہوتی ہیں وہ سیل کرتا ہے وہ بھی کسی دوسرے کی ویب سائیڈ پہ جہاں پہ وہ دوسری ویب سائیڈ بھی پروفیٹ لے لیتی ہے جس طرح کے رضا سمو بغیرہ سیل کرتے ہیں ٹی شیٹس تو وہ ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ آپ ایک چیز سیل کر رہے ہیں جو کہ آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن یہاں پہ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ سمان ڈاٹ پی کے کو پر سمان بھی سیل کیا جا رہا ہے اور پرموشنز بھی کی جاری ہے بھر بھر کے حالانکہ انٹرنیشنل ٹیک کمیونٹی میں اس طرح کا کوئی رواج نہیں ہے تو دوبارہ سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس چیز کو ختم ہونا چاہیے تو امید کرتا ہوں گا کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنے احساس دوسرے کا بھی خیال رکھیں اللہ حافظ